ہمارا آج جو پہلا مدہ ہے وہ ہے کہ جس طریقے سے جماعت اسلامی پر بیان لگائی گئی ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پراپر نہیں ہے اگر کہیں پر بھی کسی بھی آرگنزیشن میں کوئی بھی اگر غلط ہے تو اس کو انڈر سکیننگ میں رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر پراپرلی ویریفیکیشن کے حساب سے اس کو چک کر سکتے ہیں لیکن اوورال پوری آرگنزیشن کو جو ایک سوشل اور ریلجیس آرگنزیشن ہے اس کے اوپر بیان لگانا is not proper جس میں ہزاروں کے سکولز اور کالیجز ان کے مدم سے چل رہے ہیں اس میں جو بچے آرہے ہیں جو پڑتے ہیں ان سکولوں میں ان کے مائنڈ سیٹ بچپن سے ہی خراب ہو جاتے ہیں مائنڈ سیٹ ان کا پہلی ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگ کہاں پر پڑھ رہے ہیں جہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں وہاں بین کیوں لگ رہی ہے ان کے یہاں پر کنفیوشن ایک کریٹ ہو رہا ہے وچیز نارڈ بود فارڈ آر سٹیٹ فارڈ فیوچر آب دس پلیس اس لئے ہم لوگ گزارش کرتے ہیں گورنٹ آف انڈیا سے بھی گورنر صاحب سے بھی اس پر پراپر طریقے سے چک کیا جائے اور اس کی بین ہٹائی جائے جن لوگوں کے اوپر اگر کسی بھی آرگنزیشن میں میں لجے پی کا ہوں میری آرگنزیشن میں بھی اگر کسی کے اوپر کاروائی کرنی ہے تو اس کے اوپر پراپر ایک پروسس ہوتی ہے اس پروسس کے مدم سے اگر دو پرسنٹ ٹین پرسنٹ چار پرسنٹ اس کے جو لیڈر صاحبان ہے یا اس کے جو بھی کاری کرتا ہے ان کے اوپر اگر کوئی ایسی لگ رہا ہے کہ اس میں وہ اپنی کاروائی کرے بٹ اوورال بین لگانا اس نوٹ پراپر نمبر ٹو میں ابھی جب جمہووی لاسٹ ویک میں گیا تھا تو میں کچھ کشمیری پندیٹ بھائیوں سے ملا جن کی ایک بہت بڑی گریوینس ہے وہ کہتے ہیں کہ پچھلے تیس سال سے وستاپت ہونے کے ساتھ باوجود ہم لوگ جب بھی کشمیر میں آتے ہیں تو ہمارے کو کامن کشمیری بھائی چارہ ہر وقت نظر آتا ہے ہم بھی بھول جاتے ہیں کہ ایٹی نائن نائنٹی میں کیا ہوا تھا اور آج جو ماحول ہے ہم اس کے ساتھ میں چل رہے ہیں ورد ان کو دکھ ہوتا ہے کہ جتنے پولٹیکل پارٹیز ہیں ایڈ دے ٹائم آف الیکشنز کشمیری پندیٹ واپس ابرتا ہے واپس زندہ ہو جاتا ہے پولٹیکل ٹول بنایا ہوا ہے سب لوگوں نے اس کو خالی الیکشن کے ٹائم جب ہم نے بات کی ان سے کہ آپ لوگ ووٹ کیوں نہیں دالتے ہو تو اگر آپ کے پاس پرسون ابھی جو لارس الیکشن تھا ستائیس اٹھائیس ہزار ووٹ تھے اٹھائیس ہزار ووٹ میں ٹوٹل ڈائی ہزار ووٹ پڑے دس ہزار ایم فارم بھی جمع ہو گئے تھے تو کم سے کم سات اٹھ ہزار ڈلنے چاہیے تھے جس کو بھی ڈالتے ہیں ان کے اپنی اچھا ہے تو وہاں سے وہی آگئے کہ بھائی only at the time of elections we are the people جن کو دیکھا جاتا ہے کہ کشور بڑھتے ہو اس کستائیں he was part and parcel of this place now at the time of election ہر ایک پارٹی کہتی ان کو واپس لانا ہے عزت آئی برک کے ساتھ لانا ہے جبکہ ہم سب کو پتہ ہے جتنی بھی پارٹیز یہ بات کرتی ہے they are at the helm of affairs since last 70 years here now last 30 years دونوں پارٹیز I will not quote them everybody knows it all the two نہیں all the three پارٹیز including congress whether with them or with that alliance with everybody they have been part and parcel of the system nobody has been very serious for this thing and I wish the majority community of the people جو کشمیری پندت آج کہہ رہا ہے کہ اگر ہم یہاں پر آئیں گے ہم لوگ خود اپنی majority community سے بات کریں گے اور ان کو بہت اچھا لگتا ہے جس میں میں مبارک بات بھی سب بائیوں کو دینا چاہتا ہوں پرکولی کشمیری یوت کو ریسنٹلی ایک دو بات جب سٹیٹمنٹس آئے تھے جس میں کشمیری یوت نے بولا ہے کہ ایسے صحیح سمپرناوان ہمارے کو پڑھاتے تھے ہمارا ایک اچھا ماحول تھا اور پٹکولی وہ بچے جو بائیس تہیس سال کے ہیں جو میرے حساب سے اس طرح پیدا بھی نہیں ہو گئے تھے تیسری بات ہے ہماری آج کل کے پریزنٹ سینیریو پریزنٹ الیکشن کی بہت کنفیوجن میں تھا میں پچھلے دس پندرہ دن سے کیونکہ بڑے بڑے لیڈر صاحبان جو جمہو کشمیر کو ایس چیف منسٹر چلا چکے ہیں ایس کیابنٹ پارلیمنٹرین کیابنٹ منسٹر چلا چکے ہیں صاحب کا بھی ہے میں بڑا پریشان تھا ان کے باتیں سنتے ہوئے کبھی وہ کہتے ہیں کہ بھئے کل تک کہتے تھے رائی شماری سٹیڈی کے ٹائم اور کچھ تھے لنڈن میں پھر رائی شماری آگئی اس کے بعد ساتھ میں گریٹر اٹانامی ساتھ میں ہی آگیا آپ پردار منتری آگیا میں ان سے آج آپ میڈیا کے مدیم سے آج یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب میرے کو کلیر فائی کریے جو اسمبلی الیکشن یہاں پر ہوگا اس میں آپ کا بیٹا ایس پرائی منسٹر لڑے گا ہے ایس چیف منسٹر لڑے گا وہ میرے کو کلیر کرے اور کشمیر کے عوام کو کلیر کرے میں بڑا کنفیوزن میں آگیا جب وہ سب لوگوں کو آج دھوکہ دے رہے ہیں میرے کو پتہ ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں جوڑ بول رہے ہیں جوڑ بول رہے ہیں جو نیتا پچھلے دو سال پارلیمنٹ میں تھا اس دو سالوں میں سیم لیڈر نے ایک پسچہ میں ہی اٹھا ہے جمہو کشمیر کے ریلیٹڈ کتنے ایٹرسٹیز ہو گئی بھائی دس وی آر دیٹ وی ایک سوال نہیں ہے ان کا پچھلے دو سال میں آج اگر وہ لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے جا رہے ہیں کس کون سے حق سے لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے جا رہے ہیں اور ہم کیا ان سے ایکسپیکٹیشن کریں جب وہ موڈی جی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں بھارت باتا کی جائے یہاں پر آتے ہیں کہتے ہیں وہ ہٹلر ہے ارے بھائی اس کو وہیں پر آپ سامنے ہٹلر کہتے ہیں میں آپ کے پیچھے چھوڑتا اپنی پارٹی کو چھوڑ کے موسیقی